یہ مسواق بھی کمال کی چیز ہے ستر بیماریوں کا علاج ہے اس مسواق میں ستر بیماریوں کا علاج غضو میں مسواق کا کرنا سنت معقدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہمیشہ احتمام فرمایا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مسواق جو ہے وہ مو کو صاف کرتی ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرتی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے وہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز جو نماز مسواق کر کے پڑھی جاتی ہے وہ بے مسواق والی نماز سے ستر غنہ زیادہ افضل ہے صحابہ اکرام اس مسواق کو کانوں میں یوں لگا کر پھیرا کرتے تھے اس کا احتمام کیا کرتے تھے جس طرح ہم کانوں میں قلم لگا کر پھرتے ہیں وہ مسواق لگا کر پھیرا کرتے تھے اور ستر بیماریوں کا علاج ہے ستر فوائد علماء نے اس کے لکھے ہیں اللہ کو راضی کرنے والی ہے شیطان کو غصہ دلانے والی ہے نیکیوں کو زیادہ کرنے والی ہے دانتوں کو صاف کرنے والی ہے موہ کی بوہ کو ختم کرنے والی ہے اور آپ کی دماغ کی رگوں کو یعنی مضبوط کرنے والی ہے اور مسوروں کو اور میدے کو مضبوط کرنے والی چیز ہے اور آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنے والی چیز ہے آپ کوئی کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اس کو حضم کرنے والی چیز اللہ نے یہ مسواق بنائی ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی جو شفا ہے وہ مسواق ہے موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا اللہ نے مسواق میں رکھی ہے اس کا احتمام کریں لازم اس کا احتمام کریں اور اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے سب سے بڑا اور قیمتی فائدہ کیا ہے کہ مسواق کرنے والا جب اس دنیا سے جائے گا تو اس کی زبان کے اوپر کلمہ تیبہ جاری ہو جائے گا یعنی وہ کلمہ پڑتا ہوا اس دنیا سے جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنیں آپ نے فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ وہ سمجھ لو کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا اس سے بڑی اور کوئی بات ہے اس کے بعد تو بات کرنے کے فائدہ ہی کوئی نہیں ہے تو مسواق کا احتمام کریں مسواق کا احتمام کریں اللہ ہم سب کو مسواق کرنے کی حمت طاقت عطا فرمائے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پر جو جو آگے شیئر کرے گا اس کا تو اکاؤنٹ کھل جائے گا اگر کسی بندے نے مسواق کرنا شروع کر دی جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر موسیقی موسیقی موسیقی